بسم اللہ الرحمن الرحیم شرپ اس نے کہنا چاہتا ہوں بلکہ ایسا سمجھئے کہ میں آپ کی ذنایت کی تاہیت کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کاروبار میں ایمانداری یہ شرط ہے اس نے برکت کرنا اگر ہم ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں تو انشاءاللہ برکت ہی برکت بڑھیں وہ برکت صرف پیسے کی نہیں رہتی وہ برکت اتمنہ نکر ہوتی ہوتی ہے ضمیر کے مطبئین ہوتی ہوتی ہے اور اس میں یہ ایسا نہیں کہ بہت چلے اور خوب پیشہ آئے ایسا نہیں ہے تو اسی کاروبار میں بہت برکت رہتی ہے آدمی مطبئین رہتا ہے ان کے تمام مسائل ہوتے ہیں تو میں ان کو یہی کلکین کروں گا کہ وہ اپنے کاروبار میں ایمانداری بچتے ہیں باکہ اب صحیح بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے گلپی سے صدر بنا دیا تھا میں انسانی جسم کا انجینئر ہوں پاور روم ہوگیرہ یہ سب شاید وہ دھوٹا ہے اس سب چیزوں سے میرا کبھی واسطہ نہیں پا کہنا بانا مجھے نہیں سمجھتا میں اس چیزوں سے بس ایسا ہے کہ تم سے مانے گاؤں میں ہوں تو نام کنتے رہتا ہوں واقعی سے تو انہیں چاہیتا کہ وہ کسی اچھے مہادم کو اچھے انجینئر کو صدر بناتے ہیں وہ کنی میں ہی اپنی تجارت سے دور چاہیتا ہے مالے گاؤں کے لئے یہ بڑے انہیں اچھے دنگیے کی فکر بھی بات ہے کہ ایک حافظ صاحب کا خانوادہ ہے گودھر حافظ صاحب ہم نے پرزند ہے اور بھائی وغیرہ ہے جو اس تجارت سے دور ہے اور اس کو انجام دینے کی پرشک کریں گے اب اس میں سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا ایکسا عمر چاہیتا ہے ہمیں ہمارے مولانا صاحب مولانا محمد صاحب نے کہا کہ مومین اپنے اُس کا بھجی ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم دل کو پڑک کی دل کی تجارت میں اپنا ہاتھ بھٹائیں اور ہمارے ایک اسطاق سے سرجل سے سینل سے تھے وہ پیابر تجارت کرتے ہیں ورنانا ہمارے ایک کبھی کہ تو کچھ کو پانی دو گے تو وہ پڑا ہوگا تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس تیارت میں ان کی پجیرائی کریں تاکہ یہ اور آگے ترکی کریں اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے یہ جو دیجیٹل میٹر ہے جو کچھ بھی ہے اس سے اور آگے پر یہ نئی نئی تکنولوجی کو مالے گاؤں میں پیش کریں میری بات یہی ختم کر کے میں ان کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں سلام علیکم